ہائی گائز امید آپ کو خیریت سے ہوں گے جب ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے انسٹر پر فالو نہیں ہے تو وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرکرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو وہاں پر آپ لوگوں نے کوئی انفرمیشن شیئر کرنے تو کر سکتے ہیں کوئی بات کرنے تو کر سکتے ہیں کوئی لنکس ہوگا شیئر کرنے تو کر سکتے ہیں تو میرا نام مجھا ہاتھ ہے اور میرا نام ہے امار تو آج کا ویڈا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بہت ہی زیادہ آج کا ویڈیو امارت کمالک ہونے والا ہے ٹھیک ہے میں ویڈیو کا جلدی سے ٹائٹل بتاؤں گا ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈین آرمی کے اس احسان کو یاد رکھنا پاکستان پی اوکے کے بچے ہو گئے فین مطلب انڈین آرمی نے ایسا کیا کر دیا پی اوکے میں کہ پی اوکے کے بچے مطلب فین ہو گئے اب آج گئے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ان سے مطلب کہ انہوں نے ایسا کارنامہ کیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا احسان کیا پاکستان پر تو اب یہ ویڈیو دیکھیں گے پاکستان کا پروپوگینڈا کس سے چھپا ہے لیکن اس کے پروپوگینڈے پر بھاری ہے بھارتی سینہ کی دلیری دلتاری گلتی سے کوئی بھارتی ناغریک سیما کے اس پار چلا جاتا ہے تو پاکستان سو ترہ کے فیک نیوز کی بینیو فیکچرنگ کر رہے لگتا ہے پنچ جلے میں بھارت پاکستان نیانتران ریکھا کے گلپور سیکٹر میں گلتی سے گھوس پیٹ کر بھارتی شیطر میں پہنچے تین نبالکوں کو پاکستانی ادھکاریوں کو مانویے نظریہ سے سوپیا کیا تینوں ہی بچوں سے سینہ اور ان ایجنسیوں نے بھارتی شیطر میں آنے کے بعد پوستاش کی اس کے بعد انہیں خلونے اور دوسرے سامان دے کر پاکستان کو سوپیا کیا تینوں پیوکے کے رہنے والے ہیں ان بچوں کی بات سن کر خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان سینہ کتنی بڑی پروپوگینڈا باز ہے اچھا تھا آگست co اچھا ہا گھر سٹو اچھا اچھا تین بچ کے پنت آئیس نائنٹ پہ اور وہ 3 کچھ اپرینکاتوں نے کہا یہ حقا ہے یہ اس کا ایک مقادل ہے احسن اوٹم مجھے پاکستان اکیپاید جو ملک ویشمیر اندازTextیوں کو یہانک شامل کرنے کی رکھایا ہے پاکستان اکھیپائید جامو اور کشمیر کیا جامو اور کشمیر یہ ناس چل دفتہ ہے پھر ہم سے سوال کی یه رہے رہے کریں جو پھر ہم نے کھانا کیا ہے آج سوڑا ہے پھر ایک آئیر کر رہے کر رہے کر رہے کر رہے کر گئے پھر ہم نے مسجد میں لے کر گئے سکول میں لے کر گئے دیکھیں گراؤنڈ میں رکے گئے پس تھی رہی ہے کپڑے حرید کر دیاں کپڑے بھی حرید دیاں چشمہ دے کے ٹوپی دے کے بوٹ دے کے ساتھ دے کے لیے ہندوستان کی فوج کیسی فوج ہے؟ اچھی ہے ہم مچھلی پکڑتے پکڑتے ہندوستان میں دا ہلو گے مچھلی پکڑتے پکڑتے ہمیں ہندوستان کی فوج پکڑ کر لے کر آگئی انہوں نے ہمیں پوسٹ پر لیا اچھا اچھا یہ پکا اردو اس کی پاکستانی ہے اور چیزیں دے پھر انہوں نے ہمیں یہاں پر لے کر آگے اور انہوں نے ہمیں یہاں پر کھانا دیا اور انہوں نے ہمیں ہمیں ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور پھر دوسرے دن یہ ہمیں گھمانے کے لیے لے گئے واہ بھائی انہوں نے یہ ہمیں مسجد میں لے کر گئے اور اپنے سکول کے بچوں سے ملوایا اور گرونڈ میں کھلانے کے لیے لے کر گئے اچھا انہوں نے ہمیں ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کیا بہت اچھا سلوک کیا اور جیسا کہ لوگ رہتے تھے کہ انڈین آرمی ایسی ہے انڈین آرمی ایسی ہے کہ ویسی ہے لیکن انڈین آرمی بہت اچھی ہے بلکل یار وہ بس لوگ ایک حلط بہتے رہتے ہیں میڈیا وہیں کیجی بریگٹ کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ تینوں بچوں کو پاکستانی ادھیکاریوں کو سرکشت سوپ دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیما پر جوان پوری طرح سے سترک ہیں اور وہ ہر استثیتی سے نپٹنے میں سکشم بھی ہیں بیوررپورٹ بھارت تک تو اسی کی ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو پر تو یار مطلب کہ ایک انڈین آرمی نے پروفیشنل ہونے کا بھائی یہاں پر ثبوت دے دی اور یار یقین مانو سلوٹ ہے انڈین آرمی کو کہ انہوں نے تب پروفیشنللزم کا کیا بھائی امار ان کو پکڑا ہے تو ان کو اپنے پوسٹ پر لے کے گئے اس کے بعد کھانا کھلایا ہے پھر ان کو سولاد یا پوچھتا چکی ہوگی آپ کہاں سے ہے وہ کیوں آئے ہو کس حاجہ سے ہے کھانے پینے کا سامان دیئے کپڑے پہنے کا وہ تو ہمارے دیئے دیئے ہیں پھر اگلے دن ان کو لے کے گئے ہیں اپنے سکولز میں وزٹ کر رہے ہیں مسجد میں بھی لے کے گئے ہیں مسجد میں بھی لے کے گئے ہیں ہاں گھمایا ہے ان لوگوں نے کو اور بقائفہ ساشیوز دیئے کپڑے دیئے ساتھ آئی تنگ گلاسز بھی دیئے کچھ کھانے پینے کی ہاں بلکل وہ بتا رہتے ہیں نا بچہ اور یہ آئی تنگ سو فیشنگ کرنے گئے تھے آئی تنگ سو مطلب فیشنگ کرتے کرتے مطلب پار چلے گئے آئی بلکل اس طرح چلے گئے زیر سی بات نہیں پتہ لگتا کیونکہ کچھ ایسے ایری ہوتے جہاں پہ آئی مطلب کہ بائر نہیں لگی بھی ہوتی ہے ایسا بارڈر نہیں بنا ہوتا اسے کھلا ہوتے تو وہ بندہ کراس کر جاتا تو وہ پتہ نہیں لگتا لیکن انڈین آرمی نے دیکھو بہت اچھے طریقے سے ٹوئیٹ کیا اور اسے پتہ بھی چلتا ہے بلکل اماد انڈین آرمی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور جل کی بہت اچھی ہے یار اماد کوئی آرمی کوئی بری نہیں ہوتی ہے سارے بہت اچھ ہوتے بس یہ میڈے کے پھلائے پہ پرپاگنڈے ہوتے ہیں بلکل ابھی جیسے پاکستانی آرمی ہے ویسی آرمی ہے اور بکرہ ایسے کافی ایسے واقع ہوئے ہیں کہ انڈیا سے بھی کوئی بچے آگئے ہوں غلطی سے تو پاکستان نے بھی ریٹرن کی ہے بلکل بچوں کا کیا قصور ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ انڈین آرمی نے پروفیشنل ہونے کا ثبوت دے دیا کہ ہاں بھئی ایک پروفیشنل آرمی جس طرح کرتے ہیں انہوں کی ہے تو یقین مانیں یہ احسان ہے آپ لوگوں کو کام پر بلکل بہت احسان ہے ہم اس جیسے کو کبھی نہیں بولیں گے اور مطلب تین بچے آئے آگے بلکل ابھی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ کی ہوگی کہ انڈین آرمی اچھی ہے بہت زیادہ اور ابھی ہو جا کے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ انڈین آرمی نے ایسا ہمارے ساتھ سنوک کیا ہاں پاکستان میں جہتر بھی ہوں گے اگر کوئی بیسی بیسی انڈین آرمی سے ریلیٹڈ بات چل بھی ہوگی تو وہ لازمی بولیں گے کہ ہاں بھئی ہم لوگ غلطی سے وہاں پر چلے گے اور پھر انڈین آرمی نے ہم سے ایسا سلوک کیا بلکل اتنا اچھا وہ کھانے کھلایا ہیں بہت اچھے اچھے واقعہ جو ہوں گے زیادہ سی بات اور پھر بھئی ادھر کے بچوں سے بھی حمال ملایا ہے وہ جو سکول کے بچے تھے بلکل بلکل اور یہ پکے پاکستانی تھے بچے کیونکہ ان کی لینگویج سے مجھے پتا رہا تھا بلکل ان کی لینگویج سے پتا چاہ رہا تھا بجات اور جس طرح مطلب کہ یہ لوگ آئیں گے ابھی خوشی خوشی آئی تنک سو یہ کوئی اٹھار اگست کیوں بتا رہے تھے اور پہنے چار کے ٹائم تھا تین پہنٹالیس کا ٹائم تھا تو یہ لوگ آگے گلتی سے وہ پورا بتا رہے تھے پھر مطلب کہ نہ ان پہ فائرنگ کی یا کچھ پکڑا ہے پھر پوسٹ پہ لے کے وہی سب کچھ سوڑے پہ سوال جو آپ کی ہیں بس اور لے گئے بس یہ ہوتا ہے پھر ان کو ریٹرن کیا اور ریٹرن میں کہ بچے بھی کتنے وہ ہوئے ہوں گے خوش انڈیا ناری سے کیا پھر بجات لاہور سی آئی تنک سو ریٹرن کی ہوگا یا کشمیر والی سائر سے بھی کر سکتے ہیں یا وہ واگا بارٹر کی طرح بھی کر سکتے ہیں یہ اتنا مجھے نہیں پتا اس بارے میں آپ لوگ یار بتا ہے لیکن بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کی ہے دل سے یار رسپیکٹ ہے آپ لوگوں کے لئے تو اس دیری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھنا تو بائی